اسلام علیکم دوستو آج میں بیس کالیج میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہم بات کریں گے سر عاشق انجم جو کہ بیس کالیج کے ڈائریکٹر ہیں اور ان سے ہم کچھ تعلیمی حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہم ڈسکس کریں گے ان سے سر اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے بات اسلام سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہم کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو سر ہم شروع کرتے ہیں آپ سے کچھ تعلیمی حوالے سے بھی جانیں گے سب سے پہلے تو میں بیس کالیج کی کامیابی کا راز آپ ہمیں بتا دیں کیا ہے میڈم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ بھی آج کل بہت مصروف ہیں اور آپ نے اپنی گونہ گونہ سجاہ سے وقت نکالا اور آپ کیونکہ غریب کی آواز ہیں تو آج آپ ہماری آواز بھی بنی تو آپ کی میرے بنی پھر سے شکریہ آلکھا تو جہاں تک بیس کالیج کی کامیابی کا راز ہے آپ کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد ہی ہماری منت بھی آتی ہے اور اللہ کا کرم اس وجہ سے بھی آئے کہ منت تو سب لوگ کرتے ہیں تو اللہ کسی کی محنت چون لیتا ہے اور اس چونیے منت میں ہم بھی آگئے ہیں تو یہ اللہ کا امپے خاص کرم ہے بہت سکتی ہے سر تعلیم کی شعبی سے کی تیرسے سے وابستہ ہیں میڈم یہ کموں بیش اکیس سال ہو گئے اکیس سال شروع ہے دو ہزار میں ہم نے بیش اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی اور دس سال ہم نے اکیڈمی چلائی اور دو ہزار دس میں ہم نے کالج اوپن کیا تھا تو یہ کموں بیش اکیس سال شروع ہے ایڈوکیشن کی دنیا میں تو کالج بنانے کا آڈیا جو ہے وہ کیسے آیا آپ کو میڈم جب ہم دو ہزار دس میں ہم نے کالج اوپن کیا تو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری بیش اکیڈمی تھی اور ہم ہمارے پاس ایک ٹیم تھی اور ایف ایس سی کے ہم سپیشلس لوگ تھے ایف ایس سی ہم دس سال سے پڑھا رہے تھے تو میرے ساتھ پوری ٹیم تھی بیش اکیڈمی میں جو کالج بھی چلا سکتی تھی تو سٹیپ میں نے لیا باقی ٹیم میرے ساتھ مل گئی تو چونکہ ہم ایف ایس سی دس سال سے پڑھا رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہ دس سال کی جو ہماری محنت ہے اس کو یک جا کر کے کالج کا رنگ دے بیا جائے اکیڈمی ہم چلاتے ہیں تو اکیڈمی کا ریزلٹ اتنا ہم اچھا نہیں سمتے تھے کہ خوابورڈ میں ہماری پزشن آ جائے تو اکیڈمی کی پزشن کو پزشن سبر نہیں کی جاتی تو چونکہ ہم نے کالج اوپن کیا تو جو بھی اس سے ہمیں ملی وہ کالج کے نام سے ملی تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایک ایسا سیٹ اپ شروع کیا جائے جو واکر سے ہٹکے ہو جو پنجاب سے ہٹکے ہو جو پاکستان سے ہٹکے ہو وہ ہٹ سے کیسے ہوا کہ ہم نے ایڈوکیشن کی دنیا میں دو چیزیں نہیں لانچ کر لی ایک بارہ میں نے پڑھائی اور ایک ڈبل پریئیڈ اور کہیں جہاں پہ بولڈنگ سٹول سسٹم ہو یا پیڈل کالجز ہو وہاں پہ تو یہ سسٹم ہوتا ہے ڈبل پڑھایا جائے شام کو پڑھایا جائے لیکن ایک کالج جو صرف صبح کے ٹائم کھلتا ہے بولڈنگ نہیں ہے اس میں ہم نے یہ دو چیزیں نہیں لانچ کی اب آپ یہ مجھ سے پوچھیں گی میں خود ہی کوئیسن آپ کا لے لیتا ہوں کہ ڈبل پریئیڈ اور بارہ میں نے پڑھائی سے کیا مراد ہے تو ڈبل پریئیڈ سے مرادی ہے کہ جب واقعہ کے تمام کالجز بند ہو جاتے ہیں ہم بریک دیتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم کالجی اوپن کر لیتے ہیں پھر فزیکس پھر کنسٹری پھر میت پھر بائیو جتنے بھی سائنس مضامین اور کامرس کے اہم مضامین ہیں ان کو ہم پھر سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائم مل جاتا ہے سلسٹیڈی کا یعنی شام کو جب گھر جائیں گے تو بیک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر صبح بھی آپ تیچر سے پڑھ رہے ہیں شام بھی آپ تیچر سے پڑھ رہے ہیں تو ریزرٹ اچھا نہیں آتا بس پھر خود کب پڑھتے ہیں سلسٹیڈی کا ٹائم ہی نہیں ملتا جو بیس کارلی کی زند بچے بنتے ہیں پھر ڈبل پیڈ پڑھ کے اکیڈمی والا کام کر کے ایک سسٹیمیٹک وے میں جب گھر جائیں گے تو پھر سیبت خود ہی پڑھیں گے تو اس وجہ سے اللہ کام پر خاص کرنا ہے سر کیا آپ کو شروع میں ایسا لگا تھا کہ آپ واک اینٹ جیسے علاقے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے میڈم یہ آپ نے بڑا اچھا کوشن کیا واک اینٹ میں چونکہ لچسی ریٹ 99% یا ایسے بھی زیادہ ہے بھر ازمیشیا کا سب سے پڑا رکھا شہر واک اینٹ ہے اور پنجاب میں جو نامی گرامی کارلز ہیں نا ان میں بھیڑ چال ہے یعنی ایک نام ور ایک برینڈ کسی شہر میں جاتا ہے تو سارے بچے سارے والدین ادھر کو رکھ کر لیتے ہیں لیکن واک اینٹ میں ایسا نہیں ہے واک اینٹ میں برینڈ نہیں چلتے واک اینٹ میں شخصیات چلتی ہیں واک اینٹ میں جس نے کچھ کر کے دکھایا ہوتا ہے لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں برینڈ میں اعتماد نہیں کرتے بہر سے بڑے کالجز آئے اور ختم ہو کے چلے بھی گئے لیکن واک اینٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی کامیاب ہیں وہ واک اینٹ کی سرزمین کو سمجھتے ہیں واک اینٹ کی نیچر کو سمجھتے ہیں واک اینٹ کے والدین کو سمجھتے ہیں تو میں اس پہ والدین تشکیہ بیدا کرتا ہوں کہ وہ برینڈ کے پیچھے نہیں چلے شخصیات کے پیچھے چلے ہیں اور اس میں والدین چونکہ پڑے لکھے ہیں اور پڑے لکھے والدین میں بندہ کام کرے تو پھر کامیاب ہو سکتا ہے سر مجھے جو سب سے فخر کی بات لگتی ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے پاکستان میں پہلی پوزیشن ریکارڈ مارٹ جو ہیں وہ احمد آمیر اور یہ پچھلے سال آپ کی ہما احمد دوسری مرتبہ آپ کو یہ کامیابی ملی تو یہ تو آپ کے لئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ سننا چاہتے ہیں میڈم جب میں اس نے ٹھیک ہوں اور ہمتیں بھی ہوں اور ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں اور اللہ کا خاص کرم ہو تو اللہ پھر یہ تنی اس نے دے دیتا ہے اور جہاں تک ان دوپریشن کی بات ہے تو میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے واکٹ بنا ہے ادھر سرکاری کالجز بھی بہت سارے ہیں اور پرائیوٹ کالجز بھی ٹیکسرا میں ہیں میں نام نہیں لیتا لیکن ان سارے کالجز کے باوجود تیتر سال لوگیں پاکستان کو بنے ہوئے پہلی پوزیشن آج تک نہیں آئی اور ہماری پھر ایک دفعہ بھی نہیں آئی ہمائند نے دوہزار انیس میں پہلی پوزیشن آسل کی صحیح اور ایمن آمر نے دوہزار اٹھارہ میں پہلی پوزیشن آسل کی صحیح میڈم آپ نے پاکستان کے بات کی ہے فیڑل بورڈ بارہ ملکوں کا بورڈ ہے بارہ ملکوں کے بچے فیڑل بورڈ میں اپیئر ہوتے ہیں تو ہم نے صرف پاکستان میں پہلی پوزیشن آسل نہیں کی پاکستان سے اٹھ کے گیارہ اور ملکوں میں بھی پیلی تشین پر اٹھائرے ہم دو دفعہ آوانے صدر میں گئے ہماری بیٹیاں دو دفعہ آوانے صدر میں گئی تو یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم اللہ کا ہم پہ خصوصی کرم اور والدین کا بھی اور جس نے بیس کالج کو چنا بیٹیوں نے بیس کالج کو چنا ہم نے ان پہ منت کی بیٹیوں نے منت کی اور تینوں کی منت والدین کی بچوں کی اور ہماری اللہ نے قبول کر لی اور اللہ نے اتنے پڑے لکھے شہر میں میں اکثر عام دوستوں میں بھی کہتا ہوں کہ بردہ جمیشہ کا سب سے پڑا لکھا شہر واکنڈ اور اس واکنڈ میں بیسیوں دارے اور ان بیسیوں داروں میں دو دفعہ جو پوزیشن لی گئی وہ بیس کیسے میں آئی بہت شکریہ سر یہ واقعی ہمارے لئے ہم بھی واکنڈ سے ظاہرہ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے واکنڈ سے بہت ہی خوش نصیبی ہے ہماری اور سیل میں پھر اب اگلا سوال یہ پوچھوں گی کہ موجودہ دور میں پرائیویٹ سیکٹر کا کیا کردار رہا میڈم اگر میں واکنڈ کی بات کروں تو جتنے بچے سرکاری اداروں میں پڑتے ہیں کمو بیش اتنے ہی بچے پرائیویٹ اداروں میں پڑتے ہیں تو کمپیٹیشن کا دور آتا ہی تب ہے جب پرائیویٹ سیکٹر ہوگا پہلے لوگ سرکاری اداروں میں جاتے تھے تو سرکاری اداریں نو ڈاؤٹ اللہ سب کو عزت دے وہ بھی میند کرتے ہیں تو جب پرائیویٹ کالجس نے ریل کہنا شروع کر دیئے تو سرکاری اداروں کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ تو پرائیویٹ اداریں ہم سے آگے نکڑ رہے ہیں تو یہ پوسٹر کمپیٹیشن شروع ہوا تو یہ پوسٹر کمپیٹیشن ہوتا ہی تب ہے جب سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کا مقابلہ ہو تو پرائیویٹ اداروں کا تو بہت بڑا رول ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر تیتر سالوں میں اگر واکنڈ کیا تک ہی بات کروں پرائیویٹ اداروں کی تو دو دنوں پرائیویٹ کیسے میں آئی ہے اور یہ واکنڈ کیسے میں آئی ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے مجھے تو عزت دی ہی بیس کو عزت ملی بیس کے ٹیچر کو عزت ملی لیکن جب بوانے صدر میں صدر پاکستان کے سامنے وزیر تلیم کے سامنے واکنڈ کا نام پکارا گیا تو یہ واکنڈ کیلیمی واقعی ایک عزت ہے بہت اعزاز کی بات ہے سر سر بیس کالج کے بعد بیس سکول یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے کالج پھر سکول کھلت ازاد نہیں ہے یہ اور جان کا کھلت ازاد کی بات ہے چونکہ ہم بیس اکیڈمی جو تھی نا وہ سکول ہم نہیں اکیڈمی نہیں تھی وہ کالج کی اکیڈمی تھی وہ ایف ایس ای کو ہم اور بیس ای کو چلا رہے تھے تو ایف ایس ای بیس ای کے ہم سپیشلس لوگ تھے تو ہم نے کہا جس میں ہم ہن رکھتے ہیں جس میں ہماری سپیشلسٹی ہے جس کے ہم فنکار ہیں تو وہی کام مشروع کیا جائے تاکہ اللہ ہم اس کو کام یاب کر دے تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ پنیری جب مختلف سکولوں سے زیادہ ڈھونڈتے ہیں تو اپنی ہی پنیری کیوں نہ لگائی جائے تو اپنی ہی پنیری آصل کرنے کے لیے تو پھر تب ہم نے سوچا کہ بیس سکول ہی کیوں نہ بنا دیا جائے آن لائن کی کامیابی کو کہاں تک دیکھتے ہیں آپ میڈم جہاں تک آن لائن کی کامیابی ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے یہ جس ایک فارمیلٹی ہے تھوڑا بہت فیدہ ہو سکتا ہے کہ بچے ٹاچ رہے ہیں واللین ٹاچ رہے ہیں اس کا کوئی خاص فیدہ میرے نظر میں نہیں ہے جہاں تک لائیو کلاس اور آج کل کے بچے سامنے بیٹھ کرنے پڑھتے ہیں تو انہوں نے آن لائن کلاس کیا لینے ہیں کہیں نیٹ نہیں ہوگا کہیں موبائل نہیں ہوگے اور جو بندہ فیس ٹو فیس سمجھا سکتا ہے وہ آن لائن تو نہیں سمجھا سکتا ہے جی بالکل ہے سی سیر ہم اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے اور اپنے واک انڈ میں یہ معلومات بھی فرام کرنا چاہیں گے کہ آپ کے کل کتنے کیمپس ہیں میڈم آسلم دال میں ہمارا ایک کیمپس ہے ٹیکسلا میں ہمارے چار کیمپس ہیں ایک بوائیس سکول ہے اور ایک گرل سکول ہے ایک لڑکیوں کا کالج ہے اور ایک لڑکوں کا کالج ہے اور جہاں تک واک انڈ کی بات ہے تو واک انڈ میں ہمارا ایک جیٹی روڈ پر بڑا کیمپس ہے وہ ہمارا ایڈ آفیس بھی ہے اور پھر بی ایسی کا علاقہ سے ہمارا ہے کیمپس ہے دو واک انڈ میں سکول ہیں اور ایک لڑکیوں کا بھی کالج ہے تو ٹوٹل ملا کے یہ کموں بیش یہ بارہ کیمپس بنتے ہیں سیر آخر میں کوئی پیغام دے دیں چاہے وہ عوام کے لیے ہوں چاہے وہ والدین کے لیے ہوں چاہے وہ سٹوڈنٹ کے لیے ہوں یا تعلیمی حوالے سے کسی کے لیے بھی آخر میں ہمیں کوئی پیغام دے دیں ایک بہت عام سا مصرہ بن گیا ہے کہ بعد اب بانسیب تو کہنے کو تو یہ عام سا ہے میں نے لاکھ سٹوڈنٹ دیکھے بیسیوں دیکھے سینگڑوں دیکھے وہ زینفتین تو بہت تھے بعد اب نہیں تھے تو اگر آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے بہت اونچی اڑان پہ جانا ہے تو آپ کو بعد اب ہونا پڑے گا اپنے اصادہ کرام کا بھی بعد ہونا پڑے گا اپنے ماں باپ کا بھی بعد ہونا پڑے گا تب آپ کو اشتے مل سکتی ہیں بہت شکریہ سر آج آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور یقینا ہمارے واکنٹ کے لوگوں کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ سراشی کردل نے آج ہمارے سے بہت ساری تعلیمی حوالے سے بات کی اور بیس کالیج کے حوالے سے جو کامیابی کے راست ہیں وہ ہمیں بتائے بہت شکریہ میڈم آخر میں میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ جو میڈم شاہستہ جائے ان کے بچے بھی بیس کالیج سے پڑے ہیں جی سر مجھے یہ اسی لئے زیادہ انٹریسٹنگ کہہ لیں یہ میرے بھی موضوع تھا آپ سے بات کرنا کہ میرے ایک نہیں میرے تین بچے آپ لوگوں کی کالیج کے سٹوڈنٹ محمد عمیر محمد حسن اور جویلیہ زیا یہ تینوں آپ کے سٹوڈنٹس رہے ہیں بلکہ آپ نے بزاتے خود ان کو پڑھایا ہے تو بہت شکریہ سیل تھینکیو سو مچ تھینکیو مچ بہت شکریہ